اسلام علیکم دوستوں میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دن کی باتیں دوستوں ہمارے اسلامی کی یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدی دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سادی کے بعد اکثر عورتیں موٹی کیوں ہو جاتی ہیں اور مرد کمزور کیوں ہو جاتے ہیں اس کی بجھا کیا ہے یعنی کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سادی کے بعد بیوی موٹی اور سوہر کمزور کیوں ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے اصل بجھا کیا ہوتی ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہروانی کر کے ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں پیارے دوستوں ویڈیو کو لائک کرنے سے ویڈیو کے بائرل ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو زیادہ دکھائی جاتی ہے اور دوستوں ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو بھی یہ جانکاری معلوم ہو جائے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستوں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سادی کے بعد عورتیں موٹی اور مرد کمزور کیوں ہو جاتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ دوستوں ایسا ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جو عورتیں سادی سے پہلے بلکل کمجور یعنی کی بلکل دبلی پتلی ہوتی ہیں وہ بھی سادی کے کچھ عرصے کے بعد موٹی ہو جاتی ہیں اور جو مرد سادی سے پہلے ایک دم صحت مند یعنی کی موٹے ہوتے ہیں وہ بھی سادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی کمجور ہو جاتے ہیں دوستوں حال ہی میں امریکہ میں ایک تاجہ سربے کیا گیا ہے جس میں آٹھ ہزار سادی صدا جوڑوں کا وزن کا جائزہ لیا گیا ہے اس میں یہ پایا گیا ہے کہ سادی کے پانچ سال کے بعد قریب 82% عورتوں کا وزن پانچ سے لے کر دس کلوں تک بڑھ جاتا ہے اب دوستوں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مرد ہر روچ اپنی بی بی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے جس سے مرد کمزور ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں تو دوستوں ہم آپ کو بتا دیں یہ بات بالکل غلط ہے اس سے نہ تو مرد پر کوئی اثر پڑتا ہے نہ تو کوئی فرق آتا ہے اور نہ ہی اس کام کی وجہ سے عورتیں موٹی ہو پاتی ہیں بلکہ انسان کو کمجوری اس کی ٹینسن کی وجہ سے ہوتی ہے اسی پریسانی کی وجہ سے اس کو کمجوری آ جاتی ہے اس کے علاوہ دوستوں کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ سادی کے بعد عورتیں اس وجہ سے موٹی ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کو سوہر کے گھر میں اچھا خانہ پینہ ملتا ہے سوہر کے گھر میں کسی بات کی اس کو کوئی پریسانی نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے وہ موٹی ہو جاتی ہیں تو دوستوں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ بات بالکل غلط اور جھونٹ ہے کیونکہ دوستوں ایسا نہیں ہے کہ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں بھونکی رہتی ہے ماں باپ کے گھر میں اسے اچھا خانہ پینہ نہیں مل پاتا ہے اور سوہر کے گھر میں اسے اچھا اچھا خانہ ملتا ہے اس وجہ سے وہ موٹی ہو جاتی ہیں یہ بات بھی بالکل سراسر گلت اور جھونٹ ہے دوستوں اکثر لڑکیاں سادی کے بعد موٹی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنے بڑھتے بجن کو لے کر پریسان بھی رہتی ہیں ایک سربے میں کہا گیا ہے کہ سادی کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کی لائف بجی ہو جاتی ہے سادی کے بعد عورتوں کی سریرک ذمہ داریاں بھی جادہ بڑھ جاتی ہیں وہیں مردوں کی مانسک اور سریرک دونوں کی ذمہ داریاں جادہ بڑھ جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مرد کو کئی طرح کے ٹینسن اور تناو بھی آ جاتا ہے دوستوں سادی کے بعد زیادہ تر مردوں کے سامنے آرثک پریسانی بھی آ جاتی ہے جس کی بجہ سے بھی مرد ٹینسن میں رہنے لگ جاتے ہیں وہیں عورتوں کو اس کے بارے میں زیادہ سوچ بچار نہیں کرنا پڑتا ہے جب ایک مرد گھر سے باہر نکلتا ہے جب ایک مرد گھر سے باہر نکلتا ہے تو نہ جانے کتنی ٹینسن گھر سے لے کر ساتھ میں نکلتا ہے ساتھ ہی ساتھ کام محنت مزدوری آفس سب کچھ اس کے دماغ میں چلتا رہتا ہے اس کی بجہ سے بھی وہ پریسان رہنے لگ جاتا ہے اور آخر میں پھر وہ کمجور پڑھنے لگتا ہے اس کے علاوہ دوستوں مردوں کو کام دھندے میں نہ جانے کتنی طرح کے ٹینسن کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہین لڑکیوں کے سامنے ایسی کوئی بھی ٹینسن نہیں آ پاتی ہے ان کو ہر طرح کی سخ سبیدھائیں ملنے لگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ مرد اپنے خرچ سے زیادہ اپنے بی بی بچوں کے خرچ پر دھیان کرنے لگ جاتا ہے انہی کے چلتے مرد اپنے جسم پر کوئی خاص دھیان نہیں رکھ پاتا ہے اور زیادہ محنت کرنے کی بجہ سے کلوری زیادہ خرچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرد کو کمجوری آ جاتی ہے ان کاموں سے لڑکیاں بچی رہتی ہیں اور دوستوں سادی سے پہلے جب لڑکیاں سنگل رہتی ہیں تو کچھ نہ کچھ اکشٹرا کام بھی کرتی رہتی ہیں پر سادی ہو جانے کے بعد ان کا پورا دھیان پورا وقت اپنے شوہر کے انتظار میں ہی بیٹ جاتا ہے اور اس کا سریر آلسی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دوستوں سادی کے بعد لڑکیوں کے جیبن میں کئی طرح کے بدلاو بھی آتے ہیں لڑکی پر کئی طرح کے ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جس سے ان کا انٹریشٹ بڑھ جاتا ہے انٹریشٹ بڑھنے سے ان کو بھونک زیادہ لگتی ہے اور اس کے بعد ان کا وزن بڑھنے لگ جاتا ہے تو دوستوں اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ سادی کے بعد عورتیں موٹی کیوں ہو جاتی ہیں اور مرد کمزور کیوں ہو جاتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ جانکاری معلوم ہو جائے وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے اسلامی نولج کے ساتھ دعاوں کی گزارس اللہ حافظ